اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک لبائک لبائکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی تو باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول نحمده و نسلی و نسلم على رسول کریم و على آلہی و اصحابی اجمعین ناظرین نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر مولانا محمد سعید احمد اسد کے جواب میں جو میری گفتگو کا پانچویں پارٹ ہے اس کا پہلا حصہ آپ نے سماعت فرما لیا یہ پانچویں پارٹ کا دوسرا حصہ ہے جس میں مولانا سعید احمد اسد نے جو کچھ اپنے دلائل ذکر کیے اس پارٹ میں میں ان دلائل کی حیثیت بتانا چاہتا ہوں اصل میں مقام نبوت و رسالت تو بہت بلند ہے اہل سنت و جماعت کے مزاج میں تو مقام ولائت کے لحاظ سے بھی بخل نہیں وہ دولتے رہیں ناپتے رہیں بلکہ اہل سنت و جماعت شانِ ولایت ہو یا شانِ نبوت و رسالت ہو تول تول کے نہیں سینہ کھول کے مانتے ہیں مجدد دین و ملت امام علی سنت آل حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سیر العزیز آپ کی ایک عبارت کا سہارا لینے کی کوشش کی گئی اور ایسے ہی کچھ علماء کے تراجم پیش کیے گئے جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال سے پہلے معاذ اللہ نبی نہیں تھے اور پھر آپ کو نبی بنایا گیا اصل میں ایک تیشدہ حقیقت کے ہوتے ہوئے ہر جگہ کسی عمر کی وضاحت کو ضروری نہیں سمجھا جاتا اور ہر جگہ تحصیل حاصل کا اعتراض بھی نہیں ہوتا یہ جتنے لفظ مولانا سید احمد اسعد نے اس پر پیش کیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں تھے اور چالیس سال کے بعد نبی بنے ان کے بقاول ان میں کسی میں بھی ان کے موقف کی دلیل نہیں ہے یعنی یہ لفظ نبوت مستمرہ کی نفی نہیں کرتے کہ پہلے نبی نہ ہوں اور اب نبی بنے اصل معاملہ بہت اکول سے ورا حساس ہے وحی نبوت ظہور نبوت اظہار نبوت اعلان نبوت انعقاد نبوت اور وجود اینی وجود خارجی نبوت کا یہ بہت مباحث ہیں جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالم اروح میں عطائے نبوت کو تسلیم کرتا ہو لفظ نبی کے اطلاق کو مانتا ہو اور اس وقت بھی استنباہ اور نبیہ کے لحاظ سے وضاحتیں موجود ہوں وہ آگے آ کر یہ جب کہہ بھی دیں کہ چالیس سال پر نبوت سے سرفراز کیے گئے چالیس سال پر نبوت ملی تو اب چونکہ ان کا تو اس سے پہلے کا معاملہ کلیر ہے اور اس سے اس سے پہلے کی نفی نہیں ہوتی اور جو نہیں مانتا اس کے لحاظ سے یہ لفظ قابل اعتراض ہوں گے اب جن اکابر کا انہوں نے حوالہ دینے کی کوشش کی اگر کیا وجہ ہے ان کے ذمہ تو آج تک یہ بات نہیں پڑی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائشی نبی نہیں مانتے تھے یا چالیس سال سے پہلے وہ ولی مانتے تھے یہ بات مولانا سیدہ مدعز آپ کے خاتے میں یا آپ کے ایک ساتھی کے خاتے میں آکے کیوں پڑی اگر ان کا بھی چالیس سال کے بارے میں وہی موقف جو آپ کا تھا اب دیکھو آپ مجھے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں فتاوہ رزویہ شریف کا لیکن کہ مفتی اختر رزا خان قادری حضور تاج شریعت ان کو بھی پتہ نہیں انہوں نے تو چالیس سال سے پہلے کہ خواب بھی وحی مانے ہیں جس وحی کی بار بار تم بات کرتے ہو چالیس سال سے پہلے کہ خواب بھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے قطی مانے ہیں اور حوالہ میں نے سب سے پہلے پیش کیا مفتی اختر رزا خان کانفرنس کی اندر اور ابھی تک آپ نے وہ کتاب منگوا کے شاید چیک بھی نہیں کیا اب جو فتاوہ رزویہ شریف کی وضاحت مفتی اختر رزا خان قادری مان رہے ہیں وہ آپ کیوں نہیں مانتے اور وہ سب کے نزدیک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیتیں بلکل ولادت کے وقت بھی اس سے پہلے بھی ساری نبوت کے لحاظ سے وہ مکمل تھیں اور سرکار کے خواب وحیتہ بھی مانے جا سکتے ہیں جب نبی مانا جا چونکہ غیر نبی کا خواب تو واہی ہوتا نہیں تو آپ نے آپ پر کرز ہے کہ کم از کم میری جو یہ مناظرہ کا چیلنج قبول کرنے سے پہلے کی گفتگو تھی لیکن وہ کتاب شاید عربی میں ہے آپ کو ملنی رہی فردہ جو قصیدہ بردہ کی شرع لکھی ہے حضور تاج شریع قدس سیر العزیز اس میں پڑے وحی پائی گئی بلکہ آپ کو میں ایک دوسرے جہان کی بھی سیر کراؤں ہم جن اکابر کے ماننے والے ہیں انہوں نے اپنی اقاعد کی کتابوں کے اندر یہ لکھا کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں قبل اس کے کہ آپ کی طرف اس کی وحی مکمل نہ کر دی جائے آپ جلدی نہ کریں اس کا مطلب ہمارے اکابر نے آئیمہ نے اقاعد کی کتابوں میں یہاں تک لکھا اے لَا تَعْجَلْ بِالْقِلَا وَاتِ مَا اِنْدَكَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ تَسْمَعُهُ مِنْ جِبْرِيلِ کہ محبوب جو آپ کو اپنے طور پر پہلے ہی قرآن آتا ہے جبریل کے پڑھنے سے پہلے آپ نہ پڑھیں پہلے ان کو پڑھ لینے دیں یعنی انہوں تو یہ ثابت کیا کہ سرکار کو چالیس سال سے پہلے بھی قرآن آتا تھا جبکہ وحی ابھی نہیں آئی تھی چالیس سال سے پہلے بھی قرآن آتا تھا بذریہ جبریل نہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سال سے پہلے بھی قرآن آتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ کہ جب لَا تَعْجَلْ بِتِلَاوَتِ مَا اِنْدَكَ مِنْحُ آپ کے پاس جو قرآن ہے اس کی تلاوت میں آپ جلدی نہ کریں قَبْلَ أَنْ تَسْمَعُهُ مِنْ جِبْرِیل قَبْلِ اس کے کہ آپ اس کو جبریل سے سن لیں جلدی نہ کریں کیا بَلْ اسْمَعُ مِنْ جِبْرِیل وَأَنْتَ مُنْسِتْ اِلَئِ وَأَنْسِتُ بلکہ آپ جبریل علیہ السلام سے اس آلت میں سنیں کہ آپ چپ بلکل بیٹھے ہیں آپ چپ بیٹھے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ جو جبریل پڑھیں وہ آپ پیچھے پیچھے اس وقت نہ پڑھو اِذَا قْرَأْنَاهُ فَاتَّبِعِ قُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ لیکن یہاں جو ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ اس میں بطور دلیل یہ آیت لکھیا ایمہ نے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کو نزول قرآن سے پہلے بھی قرآن آتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ قرآن جبلت میں تھا کہ سیدہ آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہے جو کہ خلق جو ہے وہ جبلت مزاج اور طبیعت میں ہوتا ہے تو لہٰذا ولادت کے وقت بھی مزاج میں قرآن مجید تھا اور قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن موجود تھا یعنی یہ نکتہ نظر بھی آئیمہ نے پیش کیا کہ جبریل کوش تو ابھی فرن سے ہوئے ہیں کہ اکرہ کے جواب میں مَا آنَا بِقَارِن کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی اور ہم کہتے ہیں جو مَا آنَا بِقَارِن لمبا جملہ پڑھ لے اکرہ کیسے نہ پڑھ سکے کہ یہاں سے مازلہ عدم علم ثابت نہیں ہوتا اب یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حقائق اور اکول سے مَا وَرَا فَضَائِل کا باب ہے وہاں جا کے اُلَجْنَا وہاں جا کے اپنی رائے دینا وہاں اپنی اکل پہ اس حقیقت کو دولنے کی کوشش کرنا جس کے بارے میں حضرتِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار فرما دیں کہ میرے رب کے سوا میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا تو وہاں جا کر آپ اپنی رائے کے ساتھ اکابر سے ہٹ کر ایک نئی بات بتا رہے ہیں اور پھر یہ کہ چالیس سال سے پہلے آپ نے کئی جگہ کہا کہ اور جن سے آپ نے یہ بات نظریہ لیا جو ان کی کتاب سے حوالے آپ دیتے ہیں تو کہ وہ پہلے ولی تھے جن کو تحت دلیلوں کی روشنی میں آپ چالیس سال سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ولی کہتے ہیں صرف تو تمہاری دلیلوں کی روشنی میں تو سرکار چالیس سال سے پہلے قابل ذکر ولی بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ ولی مثلا حضرت مجدد الفیسانی ہے تو شرک کے مقابلے میں ڈٹ گئے ولی چپنی رہتا ولی بولتا ہے ولی معاشرے کے گناہوں کے مقابلے میں عمر بالمعروف اور نہیانی المنکر کا ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ادھر کفر کا شرک کا محول تھا تو نبی تھے تو آپ تبلیغ نہیں کر رہے تھے تو جس دلیل سے آپ سرکار کے نبی ہونے کی نفی کرنا چاہتے ہیں اس سے تو ولی ہونے کی بھی نفی ہو جائے گی پھر کیا کرو گے یعنی جتنا بھی تم نے کٹھی کی دلیلیں کہ یوں ہونا چاہیے تھا پھر یہ ہونا چاہیے تھا پھر وہ ہونا چاہیے تھا ایک سادہ سا ولی بھی معاشرے کے اندر عمر بالمعروف کرتا ہے نہیانی المنکر کرتا ہے بدی کو روکتا ہے اور جو جو دلیلیں دے کر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں بخل کر رہے ہیں کہ پہلے نبوت و رسالت نہیں تھی پھر ملی تو پھر تو سرکار کی ولایت بھی معاذ اللہ مشکوک ہو جائے گی تمہاری دلیلوں سے اگلا کچھ چار لفظ پڑھ کے تمہارے بعد تمہاری اس سوچ سے آگے جو ہے وہ جس وقت ترقی کرے گا تو وہ یہاں تک پہنچ جائے گا اور پھر مومن تک بات پہنچ جائے گی اور یہ آپ دربازہ کھولنے والے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اس لیے نہیں فرما رہے تھے کہ رب کا حکم نہیں تھا اب سرکار کے پیش نظر سرکار کی شخصیت کیوں ڈیمج ہو نبی ہونے کے باوجود بھی تبلیغ نہ کریں کیوں ڈیمج ہو جو کہ رب کا حکم مانا ہوا ہے وہ حکم دیں تو بولیں وہ حکم دیں تو نہ بولیں اس بنیاد پر یعنی چالیس سال میں تبلیغ نہ کر کے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور آپ کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہیں جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں آپ جیسے لوگوں نے اور نہ اس ماحول میں جو قریب ہیں ان کے لحاظ سے کوئی اعتراض ہے اور جو تم پہاڑ بناے پھرتے ہو اس کے لحاظ سے تو معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ولی قرار دینا چالیس سال پہلے وہ بھی مشکل ہو جائے گا چونکہ سرکار کی امت کے ولی وہ ہیں کہ جنہوں نے کفر و شرک کی اندھیروں کے مقابلے میں ایک منٹ بھی خموش ہی نہیں کی اور ڈٹ کے مقابلہ کیا اور عمر بالمعروف اور نہ یہ نہیں منکر کیا تو آفیت اس میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے تابعے ہیں آپ مکمل ہیں رب بلانا چاہے تو بوقت ولادت آپ کو بلالے رب چاہتا تو کئی صدیاں پہلے نبیوں کی ہوتے ہوئے بھیج دیتا اس وقت بھی کامل تھے وہ سارے آپ کا اس عالم اجساد کے اندر بھی کلمہ پڑھتے آپ کو دیکھ کر سامنے اگرچہ ویسے وہ سب کچھ کرتے رہے اور یعنی اس لحاظ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دس سال میں تبلیغ فرمانا چاہتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کمی نہیں تھی یہ حکمتیں رب کے نزدیک تھیں کہ اللہ انہیں بلانا کب چاہتا ہے اب رب بلانا نہ چاہتا ہو اور تم کہو کہ بولیں تو وہ نہیں بولیں گے کیونکی شان ہے وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا وہ رب کی حکم پر بولنے والے ہیں اور مجھے تاجب ہے کہ پتھر تو اس عہد میں سعی مسلم کی حدیث کے مطابق سرکار کو رسول کہہ کے سلام کریں اور آپ جیسے لوگوں کو ابھی تک شک ہو اور آپ جیسے لوگ یعنی وَلِي بِنَا مَننے دے پتھر کہا سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اِنِّي لَعَارِفُ حَاجِرَم بِمَكَّةَ کَانَ يُسَلِّمُ عَلِيَّ قَبْلَ عَنْ اُبْعَاسَ کیا بھی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا مگر پتھر تو مجھے رسول کہہ کے ہی سلام کرتے تھے اب تم ان پتھروں کو جا کے کیسے روکو گے کہ جو اس وقت بھی پہچان گئے سرکار کو رسول کہہ رہے تھے تو تمہیں کیوں اس سے کوئی مسئلہ بنتا ہے کہ سرکار کو اس وقت رسول نہ کہا جائے چالیس سال سے پہلے جبکہ نہ تبلیغ کرنا تو وہ رب کا حکم ہے اب وہی آ جانے کے بعد بھی جس بات کے بارے میں رب کا حکم ہے کہ چپ رہو سرکار چپ ہیں تو کیا یہ ہے کہ اب نبی نہیں رہے نبی ہیں لیکن کیوں نہیں بول رہے کہ ادھر سے حکم ہوگا تو بولیں گے اب تم نے جو ایک میعار بنا رکھا ہے نبوت کے لحاظ سے اسے تو ہزاروں دروازے کھڑ رہے ہیں آگے نقص اور عیب کے لحاظ سے اور فتنوں کے لحاظ سے جو اگلی نسلوں تک مازلہ پہنچیں گے تو اس بنیاد پر آپ سے پہلے اہل سنت با جماعت میں یہ لفظ بولنے والا کوئی نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال سے پہلے نبی نہیں تھے یہ لفظ بولنے والا جو آپ نے دلیلیں دے کر جس انداز میں بتایا وہ عطا نبوت پہلے مان کے اس کے تسلسل کو مان کے پھر حکمتیں ماحول کی ہیں کہ چالیس سال انتظار ماحول کو تھا کہ وہ بار بار دیکھ کے جلوت خلوت سفر اقامت معاہدے اور حلف یہ ساری چیزیں انہیں یہ ثابت ہو چکا ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے تو تربیت ماحول کی تھی ان کو کا انتظار تھا کہ وہ جب سرکار دعویٰ کریں تو پھر انہیں مزید چالیس سال سوچنا نہ پڑے بلکہ فوراں ان کے پاس معلومات ہوں کہ آج تک جن کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا آج بھی سچی بول رہے ہیں یہ ایمہ نے وضاحت کی ہے ہم دلائل دیں گے مناظرہ کے اندر انشاءاللہ تو یہ جو آپ لفظ اٹھائے پھرتے ہیں اور اس طرح کئی نشانیاں لگائی ہوئی ہیں اردو کی کتابوں کے اندر وہ آپ کا موقف نہیں ہے وہ اظہار کا ایک دوسرا طریقہ ہے میں ابھی دلیل دیتا ہوں اس پر ساری آپ کی جتنی بھی محنت ہے اور آپ سے پہلوں جن کی کتاب لے کر آپ مطالعہ کرتے ہیں نبی ہونا جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چالیس سال تک نبی ہونا تمہارے نزدیک ثابت نہیں اور ہونے کو تم بڑی گمرائی قرار دے رہے ہو اور یہ کہ ماذا اللہ قادیانیت کو تقویت مل رہی ہے نبی ہونا جب چالیس سال تک ثابت نہیں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا مسلمان ہونا اس معاشرے میں چالیس سال سے پہلے تو بہت دور کی بات ہے اسلام تو شروع ہوگا نا واحی سے اسلام واحی سے شروع ہوگا اور اس کے بعد ہوگا پہلا مومن پھر دوسرا مومن پھر پہلے کس نے کلمہ پڑا پھر دوسرا کس نمبر پہ کس نے کلمہ پڑا پھر آگے جا کہ ساری بات ہوگی تو اگر اس ماحول میں ہم فتاوہ رزویہ شریف میں آپ کو دکھائیں کہ سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے بھی سرکار کے فیض سے وہ اس معاشرے میں مسلمان چلتے پھرتے تھے اسلام کا لفظ ان پہ بولا گیا انہیں مسلمان کہا گیا صرف کہا ہی نہیں گیا عالی حضرت مجدد دین ملت رحم اللہ تعالی جیسی شخصیات نے ان کے مسلمان ہونے پر کتابیں لکھیں کہ ابھی سرکار نے تو اعلان نبوت کی نہیں تھا لیکن اس ماحول میں رہنے والے وہ مسلمان تھے سرکار کے فیض سے یہ جو تم نے چالیس سار سرکار کے پیکر پرنور کو یوں بنایا ہوا ہے کہ ابھی کوئی فیض نہیں تھا کوئی یہ نہیں تھا کوئی وہ نہیں تھا اور یہ نبوت پر جا کر بات تو بڑی دور کی بات ہے ہم تجھے ولایت کے ذریعے اس سیڑھی پہ چڑھاتے ہیں کہ کچھ سمجھ آ جائے اگر اللہ نے مور نہیں لگائی ہوئی تو انشاءاللہ ضرور سمجھ آئے فتاوہ رزویہ شریف کے اندر ایک مسئلہ ہے آلہ حضرت رحمت اللہ سے پوچھا گیا زید کہتا ہے چونکہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے آٹھ دس برس کی عمر میں اسلام قبول کیا اور اس سے پہلے کبھی دامن پاک آپ کا نجاست شرک و کفر سے آلود نہیں ہوا اور حدیث شریف ہے کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہر بچہ فطرت پہ یعنی اسلام پہ پیدا ہوتا تو زید یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے کہ کل بچے کا دین اسلام ہے لہذا زید کہتا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ سے مسلمان تھے ناظرین آپ بھی دیان کرنا ہو سکتا ہے رب فضل کرے تو مناظرے سے پہلے ان لفظوں سے سینے ستھرے ہو جائیں جو آلودہ ہے اِنَّ محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم لم يزل نبی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے نبی ہیں اس کو سمجھنے کے لیے حضرت علیہ وسلم کے بارے زید کا یہ کہنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب علی المرتضی ہمیشہ سے مسلمان تھے ہمیشہ سے اب زید کا یہ دعویٰ ہے عمر کہتا ہے کہ جب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہ یہ لکھا ہے ساتھ علیہ حض نے کہ جب حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہ نے آٹھ دس برس کی عمر میں اسلام قبول کیا توجہ کرنا ناظرین کہ جب یہ کہتے ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس سال میں عمر کہتا ہے کہ آٹھ دس برس کی عمر میں اسلام قبول کیا تو یہ کہنا کہ آپ ہمیشہ سے مسلمان تھے محض غلط ہے یعنی جس طرح آج سید اسد کہتے ہیں کہ وہ قادیانی نے یہ کہا تو پھر جواب کیسے دوگے سائل نے کہا کہ اب زید عمر کا جگڑا مکاؤ زید عمر کا زید کہتا ہے کہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب علی رضی اللہ تعالی انہو ہمیشہ سے مسلمان تھے عمر کہتا ہے کہ اگر ہمیشہ سے مسلمان تھے تو یہ کیوں کہتے ہو کہ انہوں نے آٹھ سال کے عمر میں اسلام قبول کیا جو ہمیشہ سے اس پر تو لفظ قبول ہی نہیں بولنا چاہیے ناظرین دیکھو یعنی یہ میں وہ غلطی دور کرنے لگا ہوں ان کی سمجھ کی غلطی ان کی نہیں جن جن کے حوالے دے رہے کہ ایک طرف ہے کہ اسلام ہمیشہ سے ہے دوسری طرف ہے کہ اسلام آٹھ یا دس برس کی عمر میں قبول کیا ایسے ہی ایک طرف ہے کہ نبوت ہمیشہ سے ہے دوسری طرف یہ کہ چالیس سال کے بعد سرفراز ہوئے یا کسی نے یہ لکھا واہی آئی یا کسی نے اعلان نبوت لکھا اور کسی نے اس لفظ سے بھی لکھ دیا کہ نبی بنائے گئے تو جیسے وہاں سوال ہے کہ اگر پہلے ہی مسلمان تھے تو پھر قبول کیا کیا تو ایسے ہی یہاں بھی ان کی سوچ اٹھکی ہوئی ہے کہ پہلے ہی نبی تھے تو ولایت کے ذریعے سے نبوت کا مسئلہ بریلی شریف سے حل کروانے کے لئے یہ مسئلہ جب امام اہل سنت کے سامنے پیش کیا گیا قربان جائیں زید کا جو موقف ہے وہ ہمارے والا ہے ہمیشہ سے ولایت میں اور عمر جو ہے اس کا موقف کیا ہے وہ کہتا ہے اگر ہمیشہ سے تھے تو پھر یہ غلط ہے جو تم کہتے ہو کہ آٹھ برس میں اسلام قبول کیا پھر یہ کہنا چھوڑ دو پھر ساری کتابوں سے نکال دو جو لکھا ہوا ہے تو آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا فیصلہ سنو فرما قول زید حق و مقبول و زم عمر باطل و مخزول قول زید حق و مقبول و زم عمر باطل و مخزول کہ جو زید کہتا ہے وہ سچ ہے کیا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ سے ولی تھے یعنی وہ پہلے ہی مسلمان تھے اور یہ جو کہتا ہے یہ دلیل بنا کر کہ اگر پہلے تھے تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تو آلہ حضرت رحمت اللہ نے اس کا قرآن سے جواب دیا جو آج ہم انہیں بھی قرآن سے جواب دے رہے ہیں اب سو فیصد مسئلہ ہے اگر ہٹ درمی نہ کریں گے تو بلکل سینے کے بٹن کھول دیں تو انشاءاللہ نور اندر داخل ہو جائے گا اور فیض بریلی شریف کا ہے قریدر شہر مہدیس عظم رحمت اللہ علیقہ ہے اور داتا صاحب کی وساطت سے یہ جارہ انشاءاللہ بلکہ دیکھو یعنی میں انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم کس قبیلے کے لوگ ہیں یعنی آل سنت کے کتنی روشن فکر ہے اور کتنا چمکتا عقیدہ ہے کہ جو زید تھا نا سمجھا تو یہ جا رہا کہ جب اسلام آٹھ سال میں قبول کیا تو پہلے کس طرح ہو سکتا ہے اور وہ جو گنجائش پیدا کر رہے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے سے بھی مسلمان تھے تو آل حض نے کہا کہ تم تھوڑا مان رہے ہو زیادہ مانو زید کو کہا جس زید کے بارے میں آج انہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ غلوب کر رہا ہے کیسے زید نے تو یہ لفظ بولے لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں یہ وہاں ہوتا ہے کہ جہاں کوئی جواز بمشکل بنایا جا رہا ہے تو آل حضرت فرماتے ہیں ہاں عبارت زید میں یہ لفظ قابل گریفت ہے زید کو حق بھی کہا مقبول بھی کہا لیکن اس کے باوجود کہا کہ یہ لفظ قابل گریفت ہیں کون سے کہ جو اس نے کہا کہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ کمزور لفظ ہیں حضرت مولا علی کے بارے میں یہ کہتے ہوئے کہ وہ ہمیشہ سے مسلمان ہیں یہ کہنا کہ ہم کہہ سکتے ہیں آل حضرت رحمت اللہ علی نے کہا اس سے بوے زوف آتی ہے اس سے بوے زوف آتی ہے تو پھر کیا کہنا چاہیے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں اور ہم بالیقین کہتے ہیں کہ مولا علی تو ہمیشہ سے مسلمان تھے یہ ہوتا ہے سننی ہونا اور یہ ہوتا ہے رضوی ہونا اور یہ ہے اللہ حضرت کی بولی کہا یہ دل دل میں پن سے ہیں اور کہا وہ نور برا رستہ سرات مستقی کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو آل حضرت یہ سننے کو تیار نہیں کہ صرف کہہ سکتے سے تم یہ بتاتے ہو اس سے بوے زوف آتی ہے یہ نہ کہو بلکہ کوئی یقین سے ہم کہتے ہیں یقین سیئے جملہ بولو کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ سے مسلمان تھے اب اس پر یہ جو سوال پیچھے باقی رہ گیا جو انہیں بھی ابھی تک روکے ہوئے ہے خدا کرے مسئلہ انہیں سمجھ آ جائے کہ اگر ہمیشہ سے تھے تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ اسلام قبول کیا مثلا یہ جو عمر ہے یہ سارے حوالے نکال کے لے آئے کہ تمہاری فلاں بزرگ نے لکھا ہے آٹھ سال کی برس میں قبول کیا فلاں نے کہا دس سال کے برس میں قبول کیا تمہارے فلاں بزرگ نے یہ کہا بچوں میں سب سے پہلے قبول کیا فلاں نے یہ کہا نے کہا زم عمر باطل و مخضول باطل ہے حالانکہ یہ حوالے تو سارے ہیں جتنے یہ دونڈے پھرتے ہیں اپنے لحاظ سے جن میں اتنی وضاحت بھی نہیں جتنا یہ لفظہ اسلام قبول کرنا یعنی جتنا یہ دلالت کرتا ہے کہ پھر پہلے نہیں تو تب قبول کیا تو آل حضرت نے اس موقف کو غلط قرار دے کہ عمر کے موقف کو فرمایا وہ شروع سے مسلمان تھے اور یہ کہنا کہ اسلام قبول کیا یہ بھی سچ ہے انکار اس کا بھی نہیں لہذا ہمارے اکابر کی ایسی باتیں چھوٹا اثر کٹ کے نہ پیش کرو یہ سرات مستقیم ہے یا حل سنت ہیں تو آل حضرت رحمت اللہ علی نے اس پر بھی قرآن سے حوالہ دیا کہ ہمیشہ سے مسلمان بھی تھے اور اس کے باوجود یہ بھی جائز ہے کہ اسلام قبول کیا اس سلسلہ میں آپ نے ایک رسالے کا حوالہ دیا اور یہ کہا کہ میں تو صرف حضرت مولا علی رضی اللہ کوئی ہمیشہ سے مسلمان نہیں مانتا میں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کو بھی ہمیشہ سے مسلمان مانتا ہوں یعنی رافضی خارجی ان کا پورا بندوبست کیا کہا صرف مولا علی نہیں حالانکہ مسئلہ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی کے لحاظ سے پوچھا گیا تھا تو آپ نے فرما نہیں مولا علی بھی ہیں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی بھی ہیں اور گرفت یہ ہے کہ حالانکہ یہ تو کہہ سکنے تک بھی نہیں نہ آ رہے کہ نبی کہہ سکتے ہیں اتنی بھی گنجیش انہیں نہیں مجھے سر آ رہی وہاں اتنی گنجیش والے کو آل حضرت جھڑکی دے رہے تھے کہ اس سے بووے زوف آتی ہے تمہیں پتے نہیں شانے ولایت کیسے بیان کی جاتی ہے تم کو یقین سے کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے ولی تھے اب اس پر دلیل دیتے ہوئے آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کتنا خوبصورت جواب دیا قرآن سے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب زلجلال کا فرمان ہے یہ جواب سن کر وہ حضرات مطمئن ہوں قادیانی آگے دم بھی نہیں مار سکتا جس کو تم ہوا بنا کے یہ انتشار لا رہے ہوں واشرے کے اندر اللہ تعالی فرماتا اذ قال لہو ربه اسلم قال اسلم تل رب العالمين جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کے رب نے کیا کہا آل حضرت فرماتے ہیں رب نے جب اس سے فرمایا اس کے رب نے کہ اسلام لا اسلم اسلام لا اسلم اسلام لا تو انہوں نے آگے سے کیا کہا بولا میں اسلام لایا رب العالمین کے لئے اسلم لرب العالمین آل حضرت کہتے ہیں دیکھو قرآن کا انداز یہ اقابر کی عبارت کو سمجھنے کے لئے قرآن کا انداز کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے بھی مسلمان ہیں اور رب کہتا ہے اسلم اسلام قبول اسلام لاؤ کہ اسلام لا یعنی اس طرح ہم کہتے ہیں فلاں بندہ اسلام لے آیا اسلام لا انہوں نے یہ نہیں کہا رب میں تو پہلے ہی مسلمان ہوں اب پھر میں کیا لاؤں تو انہوں نے کہا اسلم لرب العالمین میں رب العالمین کے لئے اسلام لایا اب جملہ سنو آل حضرت عظیم البرکت کا کہتے ہیں جب خلیل کبریاء علیہ صلات و سنہ کو اسلام لانے کا حکم ہونا اور ان کا عرض کرنا کہ میں اسلام لایا معاذ اللہ ان کے ایمان قدیم اور اسلام مستمر کا منافی نہ ہوا ایمان قدیم اور اسلام مستمر کانٹینیو جو اسلام ہے ان کا اس کے منافی نہیں ہوا کوئی آج قرآن پڑھ کہے کہ اس سے پہلے تم عزل مسلمان نہیں تھے تو رب اس لیے کہہ رہا ہے کہ اسلام اسلام لے آؤ اور انہوں نے کہا میں اسلام لے آیا آل حضرت کہہ رہے ہیں دیکھو رب کہہ بھی رہا ہے یہ بھی دلیل ہے آپ بھی آگے کہہ رہے ہیں اسلام تو یہ بھی دلیل ہے تو کہا یہ اللہ کا کہنا اسلام لا آپ دونوں لفظوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان قدیم جو پہلے کا تھا و اسلام مستمر جو کہ مسلسل ان کا اسلام تھا یہ جملہ اس کے منافع نہیں ہے کہ رب کا کہنا کہ اسلام قبول کرو اور اسلام لاؤ اور آپ کا کہنا اسلام لایا یہ دونوں باتیں قرآن کے اندر یہ آپ کے اسلام مستمر کی نفی پر دلالت نہیں کرتی تو آل حضر رحمت اللہ کے زمانے میں اگر یہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا بلتا جو ادھر کہہ سکنے پر اتنے غصے میں تھے کہ بووے زوف آ رہی ہے اور ادھر مخضول اور باطل دوسرے نظریہ کو قرار دے رہے تھے جو کہتے تھے کہ اگر پہلے مسلمان تھے تو پھر قبول کیا کیا پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ فلان سال میں انہیں اسلام قبول کیا تو آل حضرت نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا کہ جس طرح یہاں ان کا کہنا کہ میں اسلام لائی اللہ کا کہنا کہ اسلام لاؤ ان کا کہنا کہ میں اسلام لائی ان کے پرانے ایمان کی نفی نہیں کرتا کہ پہلے بھی تھا اسلام اس کے باوجود یہ کہا تو فرمایا کہ پھر تو صدیق و مرتضی کی نسبت یہ الفاظ کہ فلان دن مسلمان ہوئے اس روز اسلام لائے ان کے اسلام میں سابق کے معاذ اللہ کیا مخالف ہو سکتے ہیں یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسلام کی نفی اس سے نہیں ہوتی کہ رب واضح کہہ رہا ہے اسلام لائے وہ پھر بھی ان کا اسلام پہلا ثابت ہے حالانکہ یہ جو ترجمے کے لفظ اٹھائیں پھرتے ہے اس میں تو وہ اتنی وسط ہی نہیں جتنی اس آیت میں ہے اور پھر وہ قرآن ہے کہ اسلام لاؤ اور وہ کہتے ہیں اسلام لائے اس کے باوجود آل حضر نے یہاں سے دلیل کس کے لئے لیے ولایت کے لئے کہ اگر ان کا یہ کہنا کہ اسلام لائے اس سے پہلے کہ ایمان کی نفی نہیں ہوتی تو مورخین کا علماء کا محققین کا یہ کہنا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی انہو فلان دن اسلام لائے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو فلان دن اسلام لائے اس سے ان کے پہلے والے مسلسل ایمان کی نفی نہیں ہوتی چنانچہ اب خلاصہ یہ بنا کہ آلہ حضرت رحمت اللہ کے اس جواب کے لحاظ سے کہ گویا کہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے نبی ہیں اور عمر کہتا ہے یعنی یہاں جو سیدہ مدسد ہے کہ اگر ہمیشہ سے نبی ہیں تو پھر چالیس سال کے بعد کیا ملا اگر نبوت پہلی عطا ہو چکی تھی تو پھر چاریس سال کے بعد جو کہا جاتا ہے کہ آپ کو نبی بنایا گیا تو اس کا پھر کیا مطلب ہوگا تو آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے جواب کے مطابق آپ زید کے قول کو حق اور مقبول قرار دے رہے ہیں اور عمر کا قول جس جگہ یہاں سیدہ من اصد ہے اس کو باطل اور مخضول قرار دے رہے ہیں اور یہ ان کی جتنے حوالے ہیں اردو میں جو یہ پیش کر رہے ہیں سب کے لحاظ سے آلہ حضرت رحمت اللہ کا جواب یہ واضح کر رہا ہے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ سلام کا ایمان قدیم اور اسلام مستمر کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ سلام کو اللہ کا یہ کہنا کہ اسلام لا اور ان کا کہنا میں اسلام لایا یہ ان کے ایمان قدیم اور اسلام مستمر کے منافع نہیں تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کسی مصنف نے یہ کہہ دیا یا کسی کتاب میں یہ آ گیا کہ آپ کو چالیس سال کے بعد نبی بنایا گیا تو یہ الفاظ جو ہیں آپ کی نبوت مستمر کے منافع نہیں ہیں یعنی اس طرح کے سارے حوالہ جات جو ہیں وہ اس پر دلالت نہیں کرتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نبوت ملی نہیں تھی اور اب ملی ادھر تو قرآن تھا اور اس کے باوجود بھی یعنی جب اللہ تعالیٰ نے کہا اسلام لاؤ اور وہ کہتے ہیں میں اسلام لائیا اس کے باوجود ان کے ایمان قدیم اور اسلام مستمر کی نفی اس سے نہیں ہوئی تو لہٰذا اگر کسی مصنف نے اس طرح لکھا جیسا کہ انہوں نے حوالے پیش کیے ہمیشہ سے نبی ہیں جو آپ پیدائش کے وقت سے نبی ہیں ان لفظوں سے اس نبوت کی نفی نہیں ہوتی یہ فیصلہ ہے مجدد دید نمیلت آل حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرح العزیز کا اب بتائیں یہ کس طرح یہ نفی کرتے ہیں سرکار کی مستمر نبوت کیا ایتھارٹی ہے ادھر یعنی آلہ حضرت تو اس پر سٹینڈ لے گا کہ جب کوئی یہ بہانہ بنا رہا تھا دلیل کا اگر پہلے سے تھا تو پھر قبول کیا کیا تو آپ نے موقف اپنایا اور دلیل قرآن سے دی ان کے پاس کیا دلیل ہے اور پھر ہم تو جس قبیلہ محبت آل سنت سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو ولایت کے مسئلے میں بخل نہیں کرنے دیتے اور یہ نبوت و رسالت کے مسئلے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں ادھر ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ سلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا لیکن آپ کے فیض مولا علی تو مسلمان تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسلمان تھے اور اس کے بعد جو قبول کرنے کا ذکر آیا اس سے اس پہلے اسلام کی نفی نہیں ہوئی ایسے ہی یعنی یہ ایک جلک میں پیش کر رہا ہوں اور امید ہے اگر حسد بغز نہ کیا گیا تو اس وضاحت کے بعد ضرورت نہیں پڑے گی کسی بھی بیمار کو انشاءاللہ شفا ملے گی اللہ تعالی ہمیں اہل سنت و جماعت کے عقائد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ابھی میں صرف ایک بات کی وضاحت کر سکا ہوں جو مدار جو نبوہ میں وضاحت ہے فارسی کے اندر انہوں نے اردو کا وہ پکڑا ہوا ہے اور وہ بھی اشیات اللمعات سے تھوڑا سا پیس کرتے ہیں آگے کچھ اور لکھا ہوا ہے یہ پتہ نہیں ان کو دوسروں والی بیماری کہاں سے لگ گئی ہے تھوڑا سا لے اسی کتاب میں آگے سرکار کی نبوت کے کمالات وہ ہی لکھے ہوئے ہیں اور جو ہمارا موقف ہے چونکہ یہ کلپ کا کافی اس میں توالت آ رہی ہے اس واسطے میں اسی پر اختفاء کر رہا ہوں باقی ان کی کوئی دلیل بھی ہم جواب کے بیار چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ ہر چیز کا جواب دیں گے